امی سلیم کا واقعہ علمہ زہبی نے اپنی کتاب سیر وعالہ من نبلہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پانچ پر نقل کیا ہے کہ امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کی نبوت اور بیست کے بارے میں جب سنتی ہیں تو اسلام لے آتی ہیں اس وقت ان کی گود میں ان کا چھوٹا بچہ انس ہے انس بن مالک انس کے والد کا نام ہے مالک بن نظر الخضرجی تو جب وہ ایمان لے آئیں اور ابھی ان کے شوہر کو پتا نہیں ہے ان کی گود میں چھوٹا تھا بچہ ہے جو بولنے لگا ہے امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت پر ایمان لے آتی ہیں آپ کو نبی مان لیتی ہیں اور شوہر گئے ہوئے تھے کہیں باہر وہ اندر جب آئے تو اتفاق سے امی سلیم اپنے بیٹے انس کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی تھی ہیں بیٹے پڑھو اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو ان محمد تربیتی آفتہ تعلیم آفتہ خاتون دندار ہیں اتنے میں آئے کہنے لگے اصابوتی یا امہ سلیم بددین ہو گئی ہو بددین ہو گئی ہو تم کیا کر رہی ہو میرے بیٹے کو خراب مت کرو لا تفسیدی علیہ ابنی خراب مت کرو میرے بیٹے کو تم جو کچھ ہو ہو مجھے نہیں مطلب ہے میرا بیٹا خراب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ مسلم نہیں تھے ابھی انس کے ابو تو بڑی محذب تعلیم آفتہ دیکھئے جواب کیسا ہے کہتے ہیں میں آپ کے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی ہوں میں تو بنا رہی ہوں نبی پر ایمان لائی ہوں میں اپنے بیٹے کو بھی ایمان والا بنا رہی ہوں اور کہتی ہیں اپنے شوہر سے اے میرے شوہر آج بھی آپ میرے شوہر ہو آپ بھی ایمان لے آو ایمان کی دولت جو مجھے ملی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسے قبول کرلو غصہ ہو گئے بہت غصہ ہوئے اپنے کپڑے لتے کی گھٹری بنائی انہوں نے لپیٹا اپنے سر پہ گھٹری رکھے اور چل دیئے زہبہ الى الشام وحلقہ ہونا اللہ مذہبی نے لکھنا ہے شام و سیریا چلے گئے جہاں کی حالات آج کل بہت خراب ہیں اللہ تعالیٰ اس ظالم و جابر سے نمٹ لے جو مسلمانوں پر سنیوں پر ظلم کرتا ہوا پھر رہا ہے وہاں شام چلے گئے اور وہاں پر ہلاک ہو گئے یعنی اسلام نہیں لاسکے دینِ نصرانیت پر ان کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے ان کے ماں کی وجہ سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ بنی اللہ اکبر ایمان لاکر تو میرے بھائیوں ایسے مربیہ کی ضرورت ہے ایسے خواتین جب تعلیمیافتہ ہوں گی محذب ہوں گی شاہستہ ہوں گی انشاءاللہ تو ہمارے سماعت میں طلاق اور خلا کے واردات کم ہوں گے بلکہ میں کہوں گا کہ شادیوں میں بھی آسانی ہوگی محذب ہوں گی